اسلام آباد جہاں لال مسجد کے سربڑا مولانا عبدالعزیز ایک بار پھر اعلان کر رہے ہیں کہ فیصل مسجد کے اندر سے اگر فاشی اور ریانی کو نہ رکا گیا وہاں خواتین کا جانا اگر اس سے الگ نہ کیا گیا تو فیصل مسجد پر بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے اس لیے ہم تو اس گندے نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں صرف فیصل مسجد کی بات نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ وزیر آزم حوث اور صدر حوث کا بھی کنٹرول حاصل کیا جائے اور اسلامی ریاست قائم کی جائے اور اس کو جامعہ حفظ صدر حوث اور وزیر آزم حوث کو جامعہ حفظہ بنا دیا جائے پاکستانی پوری قوم اسلامی نظام چاہتی ہے اور اس تاغوتی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں انشاءاللہ جیسے اب یہ خیر واپس آ چکا ہے اور کئی بار اس نے طالبان کے فلیکس جو ہیں وہ اپنی لال مسجد پہ لہرائے جس کے اوپر نہ تو اس کو آرسٹ کیا گیا نہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ بنا نہ اس کو کوئی ڈانٹ پھٹکار پڑی بہت سے ریکویٹس کی گئی سر پلیز یہ فلیکس سر اگر آپ اتاہت ہیں تو بڑھا بڑی مہربانی ہوگی گورمیٹ اس سے ہاتھ جڑ کے بات کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے پاؤں پکڑتی ہے اور اس طرح سے جی ان کو کہا گیا کہ یہ فلیکس اگر آپ اٹھاتے تو مائنڈ نہ کرے لیکن اب اس نے یہ کہا ہے کہ فیصل مسجد جو اسلام آباد میں فیصل مسجد ہے اس کے لئے وہاں پہ کئی دوار لوگ جاتے ہیں گھومنے پھرنے تو یہاں پہ جی لوگ پارکوں میں چلے جاتے ہیں اپنے ساتھ کھانا بھی لے جاتے ہیں اور کبھی وہاں بیٹھ کے پگنک بھی منا لیتے ہیں اور کبھی موڈ ہوتا ہے تو مسجد کے اندر بھی ایک ٹکر لگا لیتے ہیں دیکھیں تو کیسی لائٹیں لگائیں ہیں کیسے پنکھیں لگائیں تو جی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو اس مولوی کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ جو لوگ جاتے ہیں نا گھومنے پھرنے یہ چیزیں جو ہے گورنمنٹ بند کروائے اور مسجد کو جو ہے لوگوں کی بلکل بھی لوگوں کو پرویشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مسجد میں جائیں صرف گھومنے کے لیے صرف مسجد کو دیکھنے کے لیے اور وہاں بیٹھ کے پگنک بنانے کے لیے اگر گورنمنٹ نے ایسا نہ کیا تو پھر اس مولوی نے یہ کہا ہے تو اس کا کہنا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے میری بات نہ مانی اس نے کوئی رولز نہ برائے کہ لوگ وہاں پہ جا کے گھومیں پھریں نہیں لوگ وہاں پہ بیٹھ کے پگنک نہ بنائیں لوگ وہاں پہ مسجد کو دیکھنے کے لیے نہ جائیں تو لال مسجد میں جو اس کے ساتھی مولوی ہیں جو اس کے ساتھی مدرسے کہ اس کے ساتھ جو مدرسے میں سٹوڈنٹس ہیں وہ جا کر فیصل مسجد پہ قبضہ کر لیں گے اسلام آباد جہاں لال مسجد کے سربراہ مولانا عبدالعزیز ایک بار پھر اعلان کر رہے ہیں کہ فیصل مسجد کے اندر سے اگر فاشی اور ریانی کو نہ رکا گیا وہاں خواتین کا جانا اگر اس سے الگ نہ کیا گیا تو فیصل مسجد پہ بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے فیصل مسجد کا کنٹرول وہ از خود سمال سکتے ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ریاست کو متنبع کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اقدامات نہ اٹھائے گے تو وہ خود قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے کیا اسلام آباد کے اندر ایک پھر نئی لال مسجد بننے جا رہی ہے کیا اسلام آباد کے اندر ریاست کی اتھارٹی کو ایک بار پھر چیلنگ کیا جا رہا ہے مولانا ایک آڈیو آپ کے حوالے سے وائرل ہوئی جس میں آپ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر فیصل مسجد کے اندر بے پردگی نہ رکی گئی جو سیاہ وہاں پہ جاتے ہیں جس طریقے سے فیصل مسجد کے اندر اسلام آباد میں تو آپ نے اس بات کا اعلان کیا کہ آپ از خود مسجد کا کنٹرول سنبھال لیں گے گویا آپ تو حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل مسجد پر آپ جو ہے اپنا واپے کنٹرول آپ نے رکھیں گے ہم تو فیصل مسجد ہی نہیں بادشاہی مسجد سمائے تمام مساجد کے تقدس کو آج عمال کی جا رہا ہے اور بحیائی فہاشی بہت زیادہ پھیل گئی ہے اس حوالے سے ہم نے حکومت سے یہ بات ارز کی ہے کہ وہ فیصل مسجد کے تقدس کو بحال کرے اور وہاں ایسا نظم بنائے کہ وہاں جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں آتی ہیں وہ پردے کے ساتھ آئیں اور بہنیں اور بیٹیوں کے لیے الگ مقام متعین کیا جائے وہاں آئیں نمال پڑھیں قرآن پڑھیں تلاوت کریں ذکر اذکار کا احتمام کریں لیکن جو فیصل مسجد کے اندر بحیائی فہاشی ہے اس کا ہم خاتمہ چاہتے ہیں یہ بات ہم نے عرض کی ہے کہ اگر حکومت نے اس پر توجہ نہ دی تو ہم وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر عارضی طور پر اس کا انتظام سنبھال سکتے ہیں اور سنبھال کر وہاں اس کے تقدس کی جو بامالی ہے اس کو ختم کریں اور وہاں ایک بہتر نظم قائم کریں یہ ہمارا ایک مقصد ہے اور اس بات میں نے اپنے بیان میں کہی ہے مولا عبدالعزیز صاحب فیصل مسجد ہو باشائی مسجد لاہور ہو وہاں پہ ایک بقیدہ انتظامیہ موجود ہے انتظامیہ کی موجودگی میں آپ انہیں توجہ تو دلا سکتے ہیں لیکن آپ کی طرح سے یہ کہنا کہ آپ مسجد کا جا کے کنٹرول سنبھال لیں گے وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے مداخلت نہیں سمجھتے یہ تو ریاستی کام میں مداخلت تو حکومت کر رہی ہے اللہ کے قوانین کی جگہ انگریز کے قوانین پچھتر سال سے چل رہے ہیں کیا اللہ کی ریاست میں یہ دخل اندازی نہیں ہے رٹ آف اللہ کو چلنج نہیں کیا جا رہا یہ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے کسی اور قوانین کے چلنے کیا معنی ہے کسی ہم ان انگریز کے قوانین کو نہیں مانتے ان باطل قوانین کو نہیں مانتے ہم اللہ تبالک و تعالیٰ کے قانون کو مانتے اللہ کے گھر ہے اللہ کے قانون چلنا چاہیے تو ریاست تو اللہ کی ہے نہ کہ انسانوں کی لیکن بولنا ہے اس وقت تو ایک حکومت قائم ہے ریاست مدینہ کی وہ بات کرتے ہیں پھر حکومت کے ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت حکومت قائم ہوتی ہے کیا حکومت کی توجہ دلانا ہی ذمہ داری نہیں ہوتی یا کہ حکومت کے معاملات خود ہاتھ میں لے لینا اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ ریاست کے خلاف ایک بغاوت ہوتی ہے یہ ریاست مدینہ تو ہے ہی نہیں یہ تو ظالمانہ حکومت ہے انتہا درجہ کا ظلم و ستم جاری اور ساری ہے اب جو حکومت ٹیکسٹ لگا رہی ہے یا مدینہ کی ریاست میں ایسی ٹیکسٹ تھی افغان طالبان نے الحمدللہ فرد و نوش کی تمام چیزوں پر کھانے پینے کی تمام اشیاء پر پھلوں سبزیوں پر اور دیگر اناج پر تمام ٹیکسٹ ختم کر دیئے ہیں حالانکہ ان کی ریاست ابھی قائم ہوئی ہے اور اس ریاست کو پچتر سال ہو گئے ہیں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے یہ ہمارے ہاتھ تو ظلم و ستم کی ریاست ہے یہ کوئی ریاست تو ہے ہی نہیں مولنہ اگر آپ کی طریقہ کار کی بات کریں پاکستان گندہ دیگی دیگر مذہبی جو ہے لوگ بھی موجود ہیں مذہبی رینما موجود ہیں اس لحاظ سے تو ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے وہ بھی اپنے اپنے طور پر اگر ریاست کے بعض ایسے پہلوں پر جہاں کہیں کمزوری پائی جاتی ہے کہیں کتائی پائی جاتی ہے از خود کنٹرول سمالنا شروع کر دیں تو ملک کے اندر تو انارکی ہوگی پھر ایک سسٹم تو نہیں رہے گا ہر خود اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ جو ہے اس کو مسلط کر دے گا لیکن ملک میں انارکی تو پہلے پھیلی ہوئی ہے ہم تو انارکی ختم کرنا چاہتے ہیں ہم تو قرآن و سنت کے نفاظ کی بات کرتے ہیں کیا پاکستان کے اندر آپ کسی علاقے میں چلے جائیں ڈاکووں کا راج نہیں ہے بلکہ ہر ایک ڈاکو بنا ہوا ہے آج تو ہمیں دنیا کی حوص اتنی دلوں میں ڈاکو بھی گئی ہے ہمارے اس انگریز کے نظام تعلیم نے کہ آج عمومی طور پر ایک ڈاکٹر ڈاکو بنا ہوا ہے آپ عدالتوں میں چلے جائیں وہاں چھوٹے سے مقدمے میں ایک وکیل لاکھوں روپے جو ہے وصول کر جاتا ہے حصہ حصہ پتہ ہی نہیں چلتا انسان جیل چلا جائے چھوٹے مقدمے میں تو وہاں عدالتوں کے اندر لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں اور اگر وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک معاملہ چلا جائے تو وہ جو ہے وہ مقدار وہ رقم کی مقدار وہ تقریباً بیس پچیس لاکھ تک مہت جاتی ہے یہ کوئی خانون ہے یہ نظام ہے اور دیہاتوں میں ہر طرف ڈاکو کا راج ہے اسی ہم تو اس گندے نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں صرف فیصل مسجد کی بات نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ وزیر آزم اور صدر ہاؤس کا بھی کنٹرول حاصل کیا جائے اور اسلامی ریاست قائم کی جائے اور اس کو جامعہ حفظ صدر ہاؤس اور وزیر آزم حاؤس اس کو جامعہ حفظہ بنا دیا جائیں اس لیے کہ یہ سب کچھ کام نہیں کر رہے اسے قوم کو کیا ہاتھ موڑا لیکن مولانا اس لیے مولانا اس لیے مولانا ملک کے اندر ایک پارلیمانی نظام حکومت موجود ہے مولانا ملک کے اندر ایک پارلیمانی نظام حکومت موجود ہے آئین پاکستان کے تحت گورننس کا ایک نظام نافذ ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ میں نہ وزیر آزم ہاؤس کو مانتا ہوں نہ ایوان صدر کو مانتا ہوں نہ پارلیمنٹ کو مانتا ہوں یا تو آپ کے فالورنس کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ آپ کو لوگ اپنا امیر چلنے یا ملکی ریاست کی امور چلانے کے لیے آپ کو ذمہ داری دے دیں لیکن یہ نہ ہونے کے باوجود آپ کس طریقے سے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو سوچ اور فکر والوں کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ ہے یہ تو وقت آئے گئے تو جب پتا چلے گا الحمدللہ بہت بڑی تعداد ہے جو سوچ رکھتی ہے اسلامی نظام کیا پوری قوم نہیں چاہتی آج نہیں ایک طویل عرصے سے پاکستانی پوری قوم اسلامی نظام چاہتی ہے تقریباً اسی پچاسی فیصد لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں اور اس تاغوتی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں تو اسی یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم ایک فکر کے حامی ہیں ایک سوچ کے حامی ہیں اور الحمدللہ پاکستان کی اکثریت پاکستان میں قرآن و سنت کا نفاظ چاہتی ہے اور اس جمہوری کا اور دجالی نظام اور کفریہ نظام کا خاتمہ چاہتی ہے طریقہ کار کیا ہوگا مولانا مولانا طریقہ کار کیا ہوگا مولانا طریقہ کار کیا ہوگا کس طریقے سے آپ حکومت قائم کریں گے کیا الیکشن میں حصہ لیں گے یا اتدار آپ جا کے چھین لیں گے کیا کریں گے انشاءاللہ جیسے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے اور پتہ بھی نہیں چلا انشاءاللہ وقت آنے والا ہے کہ اچانک ہی الحمدللہ اہل حق کھڑے ہوں گے اور تیزی کے ساتھ اس تاغوتی نظام کو یہ جہے سمٹتا چلا جائے گا افغانستان میں کیا ہوا افغانستان میں ایک دو مہینوں کے اندر ہی سارا تاغوتی نظام لپیٹا گیا اور وہاں پر اسلامی نظام آ گیا اور وہاں کا جمہوری نظام بھی لپیٹا گیا اور وہاں کی پولیس اور فوج کا نظام بھی لپیٹا گیا الحمدللہ طالبان آ گئے تو یہاں بھی الحمدللہ اہل حق اور قرآن و سننہ کے چاہنے والے تیزی کے ساتھ چھا جائیں گے